ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر حاضر ہوں آپ کا ہوش تو دوسری ٹرم تجہوشی آپ کا ساگت کرتا ہوں میں آرم شاٹس میں جس میں ہم لے کیا تھے نوبر کی سپیس اور ڈیفینس نیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلی جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ پریڈیٹر ڈرونز اور سی گارڈین ڈرونز کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم امریکہ سے اس پرکار کے ڈرون لینے والے ہیں اور بیس یا بائیس سنکھیاں میں اس کا خرید بھارت کرنے والا تھا پر اب لیٹسٹ خبر میں نکل کر آیا ہے کہ انڈین نیوی ہی کیبل اس کے دس سنکھیاں لے گی سی گارڈین ڈرون لے گی اس کے علاوہ انڈین ائر فورس اور آرمی اپنا ہاتھ پیچھے کھیچ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھارت میں ڈبلپ کیے جا رہے ڈرون ہیں جیسے کہ ڈی آئی ڈیو رستم ڈو تو اس کو جو کمیٹمنٹ ہے انڈین آرمی کی وہ اس کو پوری کرنی ہے اور اسی کی سنکھیاں میں رستم ڈو کا خریدنے کا انڈین آرمی نے کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ رستم ڈو ڈرون کو ہی وہ خریدیں گے اس کے علاوہ انڈین ائر فورس کا بھی یہ ماننا ہے کہ جیسے بالا کوڈ سٹرائک ہے اس پرکار کی سٹرائک ہمیں کرنی ہے تو وہ ڈرون کے مادم سے آسانی سے کی جا سکتی ہے پر ڈرون کو مار گرانا بھی اتنا ہی آسان ہے بجائے کی ہمارے جو ائرکرافٹس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان اوینجر ڈرون اور ان سی گارڈین ڈرون کا دام اتنا ہی ہے جتنا کی ایک بیئر رفیل ائرکرافٹ کا ہے ہتھیاروں کے بینہ ایک رفیل ائرکرافٹ کا دام بھی اتنا ہی ہے جتنا کی اس امریکن ڈرون کا ہے اس لئے بھارت اب اس کو آدھی کی سنکھیاں میں خریدنے کا پریاس کر رہا ہے جو کی انڈین نیوی کی آوشکتہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھارتی ائر فورس اور بھارتی آرمی اپنے جو سو دیسی ڈیبلپ کیے جانے والے ڈرون ہیں ان کا استعمال آگے آنے والے سمجھ میں پریفر کر رہی ہے اسی شیطر سے ایک اور خبر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پردان منتری اور فرانس کے راشپتی آپس میں ملے ہیں اور کئی مددوں پر بات ہوئی تھی اور اس میں جو سب سے مہتپور مددہ تھا وہ رفیل کا مددہ تھا اچھا پہ 36 رفیل کہے جا رہے تھے کہ فرانس پھر سے بھارت کو پروجیکٹ کر سکتا ہے تو اب ایر ایسی لیویل کی میٹنگ ہونے والی ہے فرانس اور بھارت کے ایر ایسی آپس میں ملیں گے اور اسی میٹنگ میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کو اب ڈیل میں کنورٹ کیا جائے گا جس میں کی فر سے فرانس 36 رفیل ہمیں پروجیکٹ کر سکتا ہے اور بھارت اس پہ فیصلہ لے سکتا ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں امریکہ سے ہم اب ڈرون نہیں لے رہے ہیں کم لے رہے ہیں اور وہ کس قرار سے لے رہے ہیں کیونکہ وہ مہنگے ہیں اور اتنے میں ہمارے پاس ایر کرافٹ آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ان ڈرونز کے بجائے ہم جادہ سے جادہ رفیل ایر کرافٹ خرید سکیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رفیل اس بار ہمیں سستے ملیں گی کیونکہ جو اس کی فکسٹ کاؤس ہے وہ اس بار ہم لوگ کو نہیں دینی پڑے گی بہرحال جدی 36 رفیل ایر کرافٹ اور آتے ہیں تو بھارتی ہوائی اس جنہوں کو بہت زیادہ بل ملنے والا ہے اب ایر کرافٹ کی ہی بات کریں تو کچھ اور ایر کرافٹ بھارتی ایر فورس پرپوز کر رہی ہے اور اس پر اب اس کے پیچھے پڑ چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ بارہ ایسیو تھرٹی ایمک آئی اور اکیس مک ٹونٹی نائن پلکل انڈین ایر فورس خریدنے کو تیان ہو چکی ہے اور اس کے لئے انہوں نے پرپوزل آگے بڑھا دیا ہے آپ کو پہلے بھی میں نے اس خبروں میں بتایا تھا کہ جو ہمارے ایکسیڈنٹ کے قارن ایسیو تھرٹی ایمک آئی درگٹنا گرست ہو جاتے ہیں ان کا کوئی بھی استعمال نہیں رہتا ہے جس سے کہ فلیٹ کمجور ہو دی چلی جاتی ہے تو یہی ہیں وہ ایر کرافٹ جو بارہ کی سنکھیا میں ہیں جو کہ درگٹنا گرست ہو گئے جن کے قارن فلیٹ کمجور ہو گئی ہے تو اب ان ایسیو تھرٹی ایمک آئی کو ایچی ایل کے دورہ انڈین ایر فورس کو دینے کا آگے مند بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں رشیہ سے پرانے مک ٹونٹی نائن ملنے والے ہیں پرانے پر اچھی کنڈیشن کے مک ٹونٹی نائن ملنے والے ہیں اور یہ آپ کریٹ کے ساتھ ملیں گے جس میں کی اچھے ریڈار اور ایویونکس لگ کر آئے گا تو تیتیس اس پرکار کے نئے ایر کرافٹ بھارتی ایر فورس کو مل جائیں گے جو کی ان کی کمی کو ان کی فلیٹ کی کمی کو پورا کریں گے وہیں بات کریں رشیہ میں جو ایگزیویشن چل رہی ہے اس میں برمہوس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے برمہوس ایرو سپیس بھی گئی ہوئی ہے تو وہاں پہ پترگار وارتہ میں برمہوس ایرو سپیس کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ فرینڈلی کنٹریز کے کئی آرڈر برمہوس کے ہمیں مل چکے ہیں بس بھارتی اور رشیان گورنمنٹ کو ان کانٹریکٹر پر سائن کرنا ہے تاکہ برمہوس ایرو سپیس ان دیسوں کو مسائلس ٹرانسپر کر سکے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 2019 کے انت سے پہلے ان کانٹریکٹر پر سائن ہو جائے گا یا 2020 کے شروعات میں ان کانٹریکٹر پر سائن ہو جائے گا تو برمہوس کا ایکسپورٹ ہمیں چھے مہنوں میں دیکھنے کو ضرور مل جائے گا اور کون وہ پہلا دیس ہوگا افیشیلی جس کو ہم یا مسائل ٹرانسپر کریں گے اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی جنتہ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں گجنبی مسائل کا پریکشن کیا ہے اور رات میں یہ ٹرائل کیا گیا 290 کلومیٹر کی اس کی مارک شمتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھارت کا یا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے کیول پاکستانی جنتہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان دوارہ اس کا ٹرائل کیا گیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ اپنی جنتہ کو دیتے رہے جس سے کیونکہ جنتہ تھوڑا چپ چاپ اپنی ناکامیوں کو بھولتی رہے آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو بات ہم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سے کوئی سوال سجاؤ کمن بوکس میں ضرور لائیے گا موشکہ تینکیو چاہند